آج ہم بات کریں گے دا اسٹرینجیٹ سیکریٹ بارے میں کہ جیمن میں لچھ کیوں مہتپور ہے دا اسٹرینجیٹ سیکریٹ لکھی گئی ہے ارل نائٹنگل کے دورہ اور جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ارل نائٹنگل کون تھے ان کو میں بتا دوں کہ ارل نائٹنگل ایک امیرکن ریڈیو سپیکر تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آثار بھی تھے جنہوں نے ہیومن کیریکٹر ڈیولیمنٹ میں بہت کام کیا ہے ارل نائٹنگل اپنے دا اسٹرینجیٹ سیکریٹ بک میں بتاتے ہیں کہ جیون میں آپ کو لچھ کیوں مہتپور ہے سب سے پہلے آپ اس آڈیو کلک کو سنیے اس کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میک سیلے ٹو سبسکرائب اور ہو سکے تو کونٹینٹ کو لائک بھی کیجئے گا سبھلتا کارتھ ہے کسی مہام لکشے کو سپشٹ نردھارت کر اس دشاہ میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکشے کی دشاہ میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتا نردھارت لکشے کو سمجھتے ہوئے اس دشاہ میں آگے پڑھنا ہے مہان منوبیگیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشکی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتا آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتا یعنی بینہ سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن 65 ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثیک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیگ پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان 95 پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنخیامے لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یا آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکشے سپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلسمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلسمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشت سے اپنا ویفشائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ وچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ وچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرکسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور اسٹھاپیت کرنا ہے لگ بھر بیس سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ دے کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلدھ ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلدھ ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل وقتے ہمیشہ اسفلتا کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے وقتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نقشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسی ہے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اس تھان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلس مین کا ہی ادھارن ڈیجی آج دنیا میں کشل سیلس مین کی ویفسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش اسپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویفسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلس مین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سنبھابدائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی طلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتیبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تکھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لقش ہے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کین بلی انسن جو کی نیو جی لینڈ کی ٹیم کے کپتان ہے بلی انسن نے چوالیس دنوں تک اپنے جیون کے سب سے بڑے لچ ویڈ کپ اس وقت کو پانے کے لیے اپنا سب کو جھونگ دیا اپنے جیون کے سب سے بڑے لچ سے بس کچھ انچ دور رہ گئے بلی انسن پھر بھی میچ کے بعد ان کے چہرے پر ہسی دیکھی ہیں نہ کوئی سکاہتیں نہ کسی پر گصہ ٹورنامنٹ میں بلی انسن نے اپنی ٹیم کے لگ بھک تیس پر تیسیت رن بنائے خود کے دم پر اپنی ٹیم کو فائنل تک لے گئے پھر بھی با جیت نہیں پائے نہ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں پر کوئی آروپ لگائے کوئی دوست ڈالا نہ کوئی سکاہت کری دباؤ میں ان کے چہرے پر ایک سکن تک نہیں تھی جب بھی نیوزیلینڈ دباؤ میں تھی اس کے کھلاڑی سان دباؤ اور سی تلتا سے بلی انسن کو دیکھ کر خود کو سنبھال لیتے اگر اتنا دھائر یہ اور کٹھن پرستیتی کو ہسی کے ساتھ سوئکار کرنے کی چھمتہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی میک شروع تو سبسکرائب اور ہو سکے تو کانٹینٹ کو سیئر کیجئے گا اگر کانٹینٹ پسند آئے تو لائک کیجئے گا